میرا پہلا کوئشن یہی ہے کہ لوگ جب بھی انڈسٹری سے جاتے ہیں تو پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے انڈسٹری میں رابطے میں رہتے ہیں موجود ہوتے ہیں فیلوز کے پاس ان کے نمبرز ہوتے ہیں یا جو پروڈیوسر ٹیم میمبرز تو آپ بالکل ہی غائب ہیں نہیں کچھ لوگوں کے ساتھ ہے رابطہ شاید غالباً آپ ان تک نہیں پہنچ سکیں لیکن آپ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں بہت مخصوص کوئی میرے خاص سے آٹھ دس لوگ ہوں گے اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب جس وقت میں نے چھوڑا تھا اس وقت واتس اپ نہیں تھا فیس بک اس وقت نیا نے آیا تھا تو وہ ایونچلی جو ہے نا وہ ایسا ہوا کہ مجورٹی جو لوگ تھے ان کے ساتھ رابطہ اس وقت اوف ہو گیا تھا تو جیسے جیسے سلولی سلولی واتس اپ آیا پھر کچھ لوگوں سے فیس بک پہ رابطہ ہوا تو اس کی وجہ سے ہے کچھ لوگ ہیں جن سے رابطہ ہوا لیکن میں جو بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں شاید اس وجہ سے آپ کو مشکل لگا ہوگا اچھا آپ تھوڑا سا بتائیے اپنے بارے میں اس طرف ہم بعد میں آگے کہ آپ نے چھوڑا کیوں آپ شو بیس میں آئیں کیسے کہاں سے بیلونگ کرتی ہیں کتنے بہن بھائیں اسکولیں کہاں تک کی شو بیس میں آنا کیسے ہوا میں بیسیکلی لہور میں ہی پیدا ہوئی تھی وہیں پر پلی بڑھی اور پیرنس میرے اصل میں ایک سٹرگلنگ کپل تھے میرے فادر بہت ہارڈ ورکنگ ان کی شخصیت رہی ہے اور دونوں نے بہت سٹرگل کیا ہے میں کافی عرصے تک ایک ہی بہن تھی نو سال تک اور اس نو سالوں میں مطلب میں نے اپنے پیرنس کو بہت زیادہ ہارڈ ورک کرتے بے بیسیک ہی دیکھا میں ابھی ریسنٹلی بے اصل میں کیونکہ کسی کو بتا رہی تھی تو میرے ابو نے بہت کچھ اپنی لائف میں کیا جو بھی ان کو اپرچونٹی مل کیونکہ ان کی شادی اس زمانے میں اگر آپ کو پتا ہو ایٹیز میں اور ارلی ہو جاتی تھی تو اس کی وجہ سے وہ جب انہوں نے شادی جلدی کر لی تو اس وقت تو یہ والی اپرچونٹیز اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ اچھا جی آپ پڑھ لیں گے اور پھر کوئی آن لائن ارلنگ کر لیں گے یا کوئی اچھی جواب مل جائے گی اس وقت جواب آپ کو پتا ہے بڑی بیسک ہوتی تھی اچھی جواب آپ کو پڑھائی یا ڈگری کے بلبوتے پر ہی ملتی تھی آپ کے سکل بیسٹ اس طرح نہیں تھا جیسے اب پھر بھی ہمارے پاس بہت اپرچونٹیز ہیں تو وہ اس کی وجہ سے جب شادی کر لی اور ایک رسپونسیبیلیٹی آئی تو ابو کو پڑھائی تو چھوڑنی پڑی تھی لیکن اس کے بعد ابو نے پھر گھر تو چلانا تھا امی کا خیال رکھنا تھا میرے خیال سے ایک سال بعد یا دو سال بعد میں پیدا ہو گئی تھی اور پھر میرے بعد ایک اور بہن بھی تھی وہ اس کی دو سال کے بعد دو سال کی ہونے سے پہلے اس کی ریتھ ہو گئی تھی تو اس کی وجہ سے ابو نے بہت میں نے اپنے پیرنس کو دیکھا کہ وہ نا ہمیشہ بہت سٹرگل کر رہے تھے امی بھی کچھ نہ کچھ کام کر رہی ہوتی تھی جو بھی ان کو اپرچونٹی ملی نا یہاں تک کہ انہوں نے چنے کی ریڈی تک بھی لگائی اس سے بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا کام ہے کیا نہیں اور سیلز بینی اس وقت اس زمانے میں ہوتی تھی جیسے اب تو گاڑیاں وغیرہ آ کر چھوڑ کے چلی جاتی اس وقت یہ نہیں ہوتا تو وہ ایک سائیکل ہوتی تھی جس کے آگے ڈبا لگا ہوتا تھا تو وہ والی بھی اب انہیں جاب کی بھی ہے ڈرائیونگ بھی از ای ڈائیور بھی اب انہیں جاب کی بھی ہے تو وہ میں جو پل بڑھ رہی تھی وہ اسی محول میں میں بڑھ رہی تھی کہ ایک کامیاب جو زندگی ہے وہ تب ہے جب آپ کے پاس اپنا گھر ہو اپنی گاڑی ہو اور پیسہ ہو تو اس وجہ سے مجھے یہ بہت شوق تھا کہ جس چیز کے لیے میرے پیرنٹس ٹرگل کر رہے ہیں مجھے بھی ان کو اس چیز میں سپورٹ کرنی ہے اس کے اوپر کیونکہ میں سب سے بڑی بیٹی تھی اور پھر میں اکیلی تھی نو سال تک بھائی کوئی نہیں تھا بیٹا کوئی نہیں تھا تو وہ جو اگین ایک سوسائیٹی کی طرف سے نیچرل ایک برڈن آ جاتا ہے کہ یہی بیٹی جو ہے نا اب بیٹا بنیں تاکہ وہ جو کمی ہے وہ پوری ہو بیٹے کی اور ایک پیرنٹس کا سر بھی انچا ہو کہ ہماری بیٹی نے بیٹا بن کے دکھایا تو وہ شروع سے مطلب میں بھی سیون اور ایٹی ایرز لیکن اسی وقت مطلب مجھے یہ تھا کہ کب میں ڈاکٹر بنوں اور کب میں اپنے پیرنٹس کے سارے خواب پورے کروں میری دعائیں بھی جو ہوتی تھیں میری نمازوں میں بھی ہوتی تھیں کہ اللہ ایک بہن بھائی مانگتی تھی کیونکہ نو سال تک کوئی تھا نہیں تھا تو بہن بھائی مانگنا اور دوسرا یہ دعا بہت زیادہ کرنا کہ اللہ گھر دے دے میں ڈاکٹر بن جاؤں پیسے آ جائیں گاڑی مل جائیں وہ تو بکرز اس کی وجہ سے ایک پہلے سے مائنڈ سیٹ یہ بنا ہوا تھا کہ ارن کرنا ہے کام کرنا ہے اور ارن کرنا ہے اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ آئے وز کانفیڈنٹ اور میں سکول کے جو پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بہت اس وقت کی ٹرائنڈ ہوتا تھا مینہ بزار ہم کہتے تھے ان کو جو تو اس میں حصہ لینا ٹیبلوز وغیرہ جو ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں تو پریس وغیرہ کے لوگ کبھی نہ کبھی آ جاتے تھے کبرج وغیرہ کیونکہ سکولز جن نارمل سکولز سے بہت بڑے سکولز نہیں تھے لیکن اس لیول پہ ان کے کبھی کبھی کوئی سکول کا انول دے فانکشن وغیرہ وہ رکھ لیتے تھے کہ وہاں پر پریس وغیرہ سے کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا تو وہاں سے بھی کہیں نہ کہیں یہ انکریجمنٹ ویڈ ٹائم چلتی رہی کہ آپ کی بچھی بڑی کانفیڈنٹ ہے آپ اس کو ڈراماز میں کیوں نہیں لاتے تو اور ایک جو مائنڈ سیٹ اس وقت سے اور ابھی بھی ہے کہ میڈیا میں جاؤ تو آپ رات و رات امیر ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ایک پیرلل سات چیز چل رہی تھی یہ کہیں دماغ میں کہ اچھا یہ بھی ایک اپرچونٹی ہے اگر کبھی مل جائے تو لیکن کیونکہ چھوٹی تھی تو وہ ذہن میں ہی تھا کہ کوئی بچوں والا ڈراما ملے گا اس وقت وہ جو اینک والے جن اور اس طرح کی ڈرامیات ہیں تو یہ لگتا تھا کہ مجھے بھی آگے جا کر کوئی ایسا ڈراما ملے گا یا کوئی وہ کمرشن مل جائے گی اس وقت جو آئسکریمز اور بابل کمز اور ان کی آئسکریم جب ایڈز آتی تھے تو وہ بھی دیکھ کے آپ تھوڑا سا فینٹیسائز کرتے گے اچھے مجھے بھی شاید کوئی اس طرح کی کمرشن مل جائے گی تو یہ چیزیں دماغ میں تھی کہ اچھا شاید کبھی اپرچونٹی ملے گی اور میں کوئی بچوں والا کریکٹر اس طرح جا کروں گی تو کرتے کرتے تو وہاں پر میرے فادر کے ایک فرنڈ سے ان کی ملاقات ہوئی اس زمانوں میں آرٹ گیلریز ہوتی اسٹوڈیوز وغیرہ ہوتے ہیں اس وقت آرٹ گیلریز ہوتی تھی تو وہ آرٹ گیلری میں فوٹو شوٹس وغیرہ بھی کرتے تھے کوئی برینڈ آ گیا اس وقت تو شوٹے موٹے برینڈز ہی ہوتے تھے اب تو مرشل ہے تو بڑے بڑے برینڈز تو وہ برینڈ وغیرہ کہ کوئی شوٹس وغیرہ بھی کرتے تھے تو ان سے ایسی باتوں سے بات تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہماری بیٹی کو بھی سب بڑا کہتے ہیں کہ تم بھی آ جاؤ موڈلنگ وغیرہ میں اور اس کو ایک وانفیڈنس بھی ہے شوک بھی لیکن ہم نے کبھی بہت زیادہ ٹرائے نہیں کیا اس چیز کو تو وہ کہنے لے کہ اچھا ہے اس کو شوک ہے تو میرے پاس سو اپرشونیٹیز ہیں اس کو ٹرائے کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ میرے پیڈنس نے کہا کہ ٹھیک کہ اگر کوئی کوئی آئس کریم جوس باتا کی کمرشل ہوئی تو بتا دیں کر لیں لڑکیاں آپ کو پتا ہے اب جا کر خاص طور پر کچھ سپیسیفک فیملیز میں تو سپیشلی ایسا ہوتے کہ 12-13 ایئرز میں وہ they start looking like a proper girl اور even boys بھی کچھ ہم کہتے ہیں جو پنجابی میں ہماری کہا کہ میں بڑی ہوں لڑکی ہوں شاید 15-16 سال کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی ایڈز اس نے کیوں کرنی ہے اس کو میں proper مادلنگ میں اپنا کریئر start کر سکتی ہے کوئی کپڑوں وغیرہ کہ ہمارے پاس shoots آتے رہتے ہیں she can do that تو میرے پیڈنس نے کہا چھے چلیں آئے گا تو بتائیے گا تو وہ ایسی بس ایک shoot کیا دو shoot کیے اس طرح سے کوئی اور ایک دو project چھوٹے چھوٹے آگئے تو وہ پتہ نہیں چلا کب کہ یہ career بننا شروع ہو گیا اور اب یہ metric نہیں تھی اس وقت metric کی میں نے تیاری شروع کرنی تھی تیاری شروع کرنی تھی اور ابھی کی نہیں تھی اور وہی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ سب کیا چل رہا ہے صحیح جو جسے کہتے ہیں کہ boost ملا اس وقت I guess PTV کا ہی PTV کا اور کوئی بہت بڑا role نہیں تھا چھوٹا سا ہی ایک رول تھا اس میں فیصل قریشی تھا اور اس طرح سے باقی لوگ تھے وہ چھوٹا سا ایک role ملا تو وہاں سے وہ ایک ہوتا نہیں اس زمانے میں PTV وہی main تھا ہاں جی وہی تھا اس وقت دیتے ہیں سارے چینلز تو وہاں پر ایک دفعہ وہاں چلے جانا انٹر ہو جانا that was a big thing for you کہ بس ایک آپ کا ایک journey start ہوگی آگے آپ کی اس پہ ہے talent پہ کہ اب آپ lead میں آتے ہیں یا side میں ہی رہتے ہیں بہت آپ کا ایک journey start ہو جاتی ہے تو بس وہاں سے وہ ایک journey start ہوئی پتہ چلا ایسے کہ اب کچھ جیسے اس چیز کو لینا پڑے گا as a serious career اس کو pursue کرنا پڑے گا تھوڑے بہت حلکیل کی earning بھی آ رہی ہے لیکن یہ تھا کہ چلو سال سال اپنی studies کو بھی continue کرنا ہے metric کرنا تو اس کی میں نے پڑھائی وغیرہ بھی شروع کر دی تھی تیاری وغیرہ پھر وہیں سے eventually خواہ ریاض کیونکہ پہلے بیچ میں کچھ shoots کیے کچھ چھوٹی موٹی commercials کی dramas میں سائٹ پہ چھوٹے موٹے rolls کیے وہاں سے پھر کرتے کرتے کس نے خواہ ریاض صاحب جو ہے ان کا number دیا ان سے ملاقات ہوئی تو وہ جو ہے وہاں سے مجھے commercials ملے جن کے earnings بھی بہت زیادہ تھی اور first commercially I had to fly to bangkok تو وہ میری first flight پہلے Karaji جانا تھا پھر Karaji سے bangkok تو وہ first جہاز کی flight ایک struggling family کے لیے کہ جو train اور buses میں سفر کرتے رہے تو ان کے لیے that was a big big achievement and big thing giving that یہ ضرور میں یہاں mention کرتی جاؤں کہ somehow اللہ کی طرف سے یہ تھا کہ میں پاغل نہیں ہو رہی تھی کہ آپ پیسے بھی مل گئے اس وقت اس وقت جہاز میں فلائے کریں تو اللہ کا شکر ہے ایک تو میرے پاس میری my mother was with me my family was with me throughout my journey تو وہ نہیں ہوا تھا کہ میں اکیلی نکل پڑی ہوں مو اٹھا کر تو یہ اچھا ہوا تھا کہ میں بیلکل بھی وہ نہیں ہوں میں بڑا سکون سے اور سلولی چیزوں کو absorb کر رہی تھی اور ان کو حضم کر رہی تھی کہ اچھا میں جہاز میں جا رہی ہوں اور میں Bangkok international ہی کہیں چلی جاؤ گی پہلے کراچی بھی دور لگتا تھا میں Bangkok ہی جا رہی تو وہ ایک کمرشل کا کافی ایک دو سال میں بہت کمرشل بہت زیادہ کمرشل اور اس کی وجہ سے ریکنیشن بہت ملی اس زمانے میں تو خاص کتنے رسے کمائے ہوں گے رفلی ان ایک دو سالوں میں ان ایک دو سالوں میں جو چل رہا تھا اس میں کمیٹیاں ڈال ڈال کے پیسے جوڑ ابو اگر دیلی کا دو سال بھی کماری تو اس میں 50 روپے جمع کر رہی ہیں اور پھر ابو کو رکشا لے کے دیا وہ ہی پیسے جوڑ جوڑ کے ٹھیک ہے اور اسی طرح جب میں شروع کیا تو شروع کا جو بھی گھر بنا ہوا ہے یا گاڑی لیا جو بھی گوز تو ہر ابو الحمدل ابو نے ہر بہت کیا لیکن امی وہ کہتے نے وہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے میرے امی ابو پہ وہ بہت اچھی فٹ ہوتی ہے یہ کہا وقت she was the woman she was the one